تو یہاں پر آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پر اپوزشن نہیں ہوتا ہے اگر وہ کوئی بھی بات سکتا ہے تو اس میں وہ تو یہاں جو جمہوری نظام ہے جو ڈیمکریسی ہے اس کو تو بالکل سسپنٹ کیا گیا ہے جو لوگوں کی رائٹس ہیں فانڈیمنٹل رائٹس ہیں رائٹس ٹو ایکسپریس یورسلف تو کوئی بھی بات کرتا ہے کسی کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں چاہے وہ جرنلسٹ ہو چاہے عام آدمی ہو اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی ہر طرح سے جو ہے کوشش کی جاتی ہے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے ای ڈی کے ذریعے دوسری ایجنسیز کے ذریعے ان کو جو ہے جو وہ کر سکتے ہیں اپنا رول اس رول کرنے میں ان کو دکتیں ہو رہی ہیں مہبابا جی کل جو کچھ دن پہلے ال جی نے ایک سٹیٹ میں دیا ہے کہ ملک میں جو کشمیری پنڈیتک کے قتل پر سیاہ سے رنگ دیا جا رہا ہے اس کو تو لوگوں سے ان نے اپیر کیے کہ اس رنگ کو بند کریں یعنی کہ یہاں جو قتل کیا جا رہا ہے کشمیری پنڈیتو کا اس پہ جو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے اس پہ اسے بند کریں تو آپ اس سٹیٹ میں کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ چلیے دیر آئے درست آئے کیونکہ سب سے زیادہ جو اس کو کمنلائز کرتی ہے کشمیری پنڈیتوں کی جو کلنگس ہے انفورچنیٹ کلنگس ہے وہ بی جے پی کی سرکار ہے انہوں نے اس کے اوپر فلم بنوائی اور جگہ جگہ اس فلم کو دکھا رہے ہیں جس سے کشمیری جو مسلم اور کشمیری پنڈیت کمنٹی کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ تو اچھی بات ہے جو کہیں مگر ان کو مجھے لگتا ہے بی جے پی کو یہ لیسن دینا چاہیے آپ بھارت جوڑو یاترہ یہاں جمہو کشمیر پہنچ رہی ہے تو آپ نے تو اس کی حامی بھری ہے آپ کیا سمجھتے جمہو کشمیر کی سیاست پر بھارت جوڑو یاترہ کا کیا اثر ہو دیکھیں یہ جو بھارت جوڑو یاترہ ہے یہ ایک ایسا شخص اس وقت کھڑا ہو رہا ہے جو کمنل فوسز ہیں جو ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیکلرزم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہوری نظام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اور جمہو کشمیر چونکہ سب سے زیادہ جمہوریت میں سب سے زیادہ جو ہے سیکلرزم میں ایک این رکھتا ہے کیونکہ جب انیس سے سنتالیس میں پورے ہندوستان اور پاکستان میں جو ہے ہندو مسلمان مارے جا رہے تھے تو اس وقت کشمیر واحد ایک جگہ تھی جہاں پر یہاں کے کشمیری پنڈت ہو یہاں کے سکھ ہو یہاں کے ڈوگرا ہو ان کو یہاں کہ کشمیریوں نے ان کی حفاظت کی ان پہ آنچ نہیں آنے دی تو تب ہی گاندی جی نے کہا تھا کہ مجھے کشمیر سے ایک روشنی کی گرہ نظر آ رہی تو اب جب ملک میں سیکلرزم ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہم جمہور کشمیر کے لوگوں کو بگتنا پڑ رہا ہے جیسا آپ نے دیکھا دوہزار انیس کے بعد ہم واحد مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود ہم نے ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا اس لیے کیونکہ وہ ایک سیکلر ملک تھا کیونکہ وہ ایک ڈیموکریٹنگ ملک بنا جس کے لیے گاندی جی نے اپنی جان دی تو آج مجھے لگتا ہے جمہور کشمیر کا یہاں ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ایک شخص نکلا ہے اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو بجانے کے لیے اس ملک کے سیکلرزم کو بجانے کے لیے ہندوستان کی گنگا جمنا تہذیب کو بجانے کے لیے ایسے میں ہمارا اس کے ساتھ کھڑا ہونا اس لیے لازمی ہے اور ساتھ ہی اس کا سب سے زیادہ کھیمیازہ جو ہے جو یہ ملک میں جو بانٹا جا رہا اس کا سب سے زیادہ کھیمیازہ جو ہے ہم جمہور کشمیر کے لوگوں کو بگتنا پڑ رہا ہے آج بھی جمہور کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا ہے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کوئی اپنی جو ہے ایکسپریس نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی جیلوں کے جیل بھرے جاتے ہیں جو مو کشمیر کے لوگوں سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ باہر ان کو پٹائی کی جاتی ہے باہر کے کالجز میں ابھی میں اندور کا ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں ایک نوجوان بچہ اور بچی اس کے ردگرد کچھ گونز کھڑے ہیں اور ان کو تنگ کر رہے ہیں اور پولیس کو بلا رہے ہیں تو یہ ماحول تو اس لیے بنایا ہے کیونکہ بی جے پی نے پورے ملک میں ماحول بگاڑ دیا ہے ایک آخری سوال اس تعلق سے ہمارا کہ آج صدرہ میں ایک انگاؤٹر ہوا خدشہ یہ ہے جیسے بھی کانگریس والوں نے قلبی کا خدشہ یہ ہے کہ جو بارک لوڑو یادرہ ہے ان کو شاید یہاں آنے کی اجازت نہ ہو یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو سرکار دعویٰ کرتی ہے ہم نے جمہو کشمیر سے ملٹنسی ختم کی تو آج جمہو میں بھی ملٹنسی ہو رہی یہ تو ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور وہ تو دوسری کی بات دوسری بات ہے کوویڈ کا بہانہ کر کے ملٹنسی کا بہانہ کر کے ہو سکتا ہے بھارت جوڑو یادرہ کو یہ رکاوٹ پیدا کرنی پڑے پر سب سے بڑا افسوس تو یہ ہے کہ یہ ملٹنسی جمہو تک بھی پھیلی ہے یہ ملٹنسی کو کنٹرول کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں میں ایک طرف سے بھارت جوڑو یادرہ میں آپ نے حامی بغی ہے جو ہے پارٹسپٹ کرنی کی حالانکہ کانگرس 370 ریسٹوریشن کا جو ہے اس کا اور اس کا کیا کنیکشن ہے ہم اس ملک کو جو جو ہم جمہوریت جو جمہو کشمیر میں جو جمہوری نظام ہے ایک سکلر ایک سکلر ایک سکلر کریکٹر ہے ہمارا ہم جو گنگا جمنا تہذیب ہمارے جمہور کشمیر میں اور ملک میں ہیں اس کو بچانے کے لیے باقی جو ہماری لڑائی ہے وہ ہم الگ لڑتے رہیں گے یہ ہمارے اسلام میں ہیں پہلا لفظ اکرا یعنی پڑو تو اگر کوئی مذہب کا استعمال کر کے مذہب کا نام لے کے اسلام کے خلاف کام کرتا ہو تو اس کی ہم کنڈم نیشن کرتے ہیں